جعفر صاحب اسلام علیکم سر علیکم اسلام جعفر صاحب یہ بتائی کہ مسلمین نون کے اندر اس وقت اگر چیزیں دیکھی جائیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف آئیں گے سب صحیح ہو جائے گا مریم نواز صاحبہ کی گفتگو بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ چوتی بار وزیراعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کا دور تھا وہ سب سے بہتر دور تھا سر پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ہر چیز کی کنجی نواز شریف صاحب کے پاس ہے تو کنجی انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں بتائے جن کی حکومت ابھی ڈیڑھ مہینے پہلے ہی ختم ہوئی ہے بہت شکریہ جی آپ کوئی اس پہ ریسرچ پیپر لکھ لیں کوئی انیلسز کر لیں زیاء علاق صاحب کے دور کا کر لیں اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور کا کر لیں پیچھے چلے جائیں عیوب صاحب کی بات کر لیں یائیہ صاحب کی سکندر مرزا صاحب کی اور دو چار چیزیں ایسے اپنا پیمانہ رکھ لیں اور اس کے اوپر پر رکھ لیں سر میں تو چلیں پہلا آپ کمپلیٹ کریں بات جی آپ ہی کو کرنا ہوگا آپ صحافی ہیں صحافت کا یہی کام ہے کہ وہ میرے جیسے ایک لے مین کو پورے اداد و شمار کے ساتھ بتائے کہ یہ آپ کا بھلا ہے اور اس میں آپ کی برائی ہے سر کمپلیٹ مجھے نون لی کی نمائندگی کرنی ہے اور آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر سارے حل نواز شریف صاحب کے پاس ہیں بقول مریم صاحبہ میں مریم صاحبہ کی بات نہیں کرتا شباز صاحب کی بات نہیں کرتا میں ایک عام پاکستانی اور ایک دہات میں رہنے والے فرد کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں جی جی دو ہزار تیرہ میں جو پاکستان تھا میرے لیے خاد کی ایک بوری مل رہی تھی چار ہزار چار سو روپے میں سیئے دو ہزار پندرہ تک میاں نواز شریف نے جو اس وقت وزیراعظم تھے وہ اس کو لے کے آئے تئیس سو روپے پہ اور میں اس قابل ہوا کہ میں ڈبل خاد دال سکوں اور فصل اچھی ہو جائے سیئے دو ہزار تیرہ میں بطور کسان میں اگر ٹیویل چلاتا تھا پاشی کے لیے یا میں چارہ کارٹیں والی مشین یا پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر کا پام چلاتا تھا تو مجھے گھر آدھے گھنٹے بعد دو تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا سیئے مجھے ایک عام آدمی کے طور پر سفر کرتے ہوئے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے ایک کھندر بنیوی سڑکیں ملتی تھیں میں کیونکہ اوورسیز ہوں اور میری تحصیل ساری باہر رہتی ہے کھاریاں تو ہمیں اسلام آباد کا وہ پلانا ائرپورٹ بھی یاد ہے جو دو ہزار تیرہ سے پہلے تھا اور آج کا نیا اسلام آباد کا ائرپورٹ بھی یاد ہے آپ چترال میں بسنے والوں سے پوچھ لیں کہ لواری ٹنل کب شروع ہوئی کس کس نے کام کیا اور پھر وہ پایا تکمیل کو کام پہنچی آپ نیلم جیلم پہ چلے جائیں وہاں پوچھ لیں کب بورڈ لگا کب تختی لگی کب مکمل ہوا کس نے کتنا کام کیا تو آپ کسی بھی ذاویے سے آپ بلوچستان میں چلے جائیں اب سر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں آپ نے بات بالکل درست کی ہے آپ دوہزار تیرہ کی بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ میں میں ڈالر کا موازنہ کر لیتا ہوں کیونکہ سر آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ ایک عام انسان کی ضرورت ہوتی تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے مہنگائی اچھا کیسے نہیں دیکھیں بھئی دیکھیں بھئی دیکھیں بھئی آپ نے کیسے کہ دیا میرا سوال تو پورا سن لیا گرہ نا جی جی آپ نے میری نفی کی ہے میرا سوال تو سنے نا پہلے پورا پاکستان کے اندر کاشت کار آبادی کتنی ہے اور کھاد کن کی ضرورت ہے پاکستان کا کون سا ایک آدمی ہے جس کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں چاہیے آپ نے دیکھا جب عمران خان نے میری کٹھی کی ہوئی گندم ملک سے باہر بھی تو مجھے آٹا کتنے میں مل رہا تھا اور جب شہباز شریف صاحب آئے تھے تو کتنے میں مل رہا تھا جی شہباز شریف صاحب آئے تھے جب ایک کھیت کو چار سال آپ اجاڑیں تو اسے بسانے میں آٹھ سال لگتے ہیں آنے سے پہلے ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھے کہ میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گا میں صرف عمران خان کو اٹھا رہا ہوں نہیں عمران خان کو اٹھانا ضروری تھا نا کس نے کہا نہیں ضروری جو شخص کی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کل آپ کا ملک ڈیفارٹ ہونے جا رہا ہے کل آپ سری لنکا بننے جا رہے ہیں وہ اور انہوں نے اپنے حکومت جانے کے بعد کہی تھی سر پہلے نہیں کہی تھی میں بھی تھوڑی سی تحصیح آپ کو کر دے تھا حکومت ہوتے ہوئے حکومت ہوتے ہوئے وہ کیا فرمارے تھے وہ بھی بتا دیجئے وہ فرمارے تھے میں پچاس لاکھ گھر دے رہا ہوں مجھے کوئی دو چار گھر بتا دیئے سر آج جو بجلی تنی مہنگی مل رہی ہے میرا بنیادی سوال آپ سے یہ آپ نے بالکل درست کیے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک لوڈ شیٹنگ پنجاب میں اس طرح تھی کہ ایک گھنٹے کی لائٹ آتی تھی اور ایک گھنٹے کی چلی آتی تھی لیکن سر آئی پی پیز پھر کس کے دور میں لگے تھے سر جس کی ویسے آج بجلی مہنگی مل رہی ہے دیکھئے بھائی اگر آپ مجھے کسی پروگرام میں موقع دیں تو میں ایک ایک پاور پروجیکٹ لا کے کب لگا کس معاہدے کے تحت لگا اور کتنا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے لا دوں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ جو سستا گیس کا معاہدہ تھا جس سے ہمارا بھکی پاور سیشن چلنا تھا بلو کی کسور والا چلنا تھا حویلی بہادر شاہ چلنا تھا جس سے ہمارا نندی پور والا چلنا تھا جس سے ہم نے سندھ میں گدو کے مقام پہ جو ہے وہ چلنا تھا وہ گیس کس نے معاہدہ توڑا عمران خان صاحب نے توڑا میرے جو دو الینجی ٹرمینل لگے ہیں گیس امپورٹ کرنے کے لیے اور سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ کس نے ختم کیے اور مہنگے تھے معاہدے کس نے کیے یہ بھی اب ذرا بتا دیجئے وہ جو ایٹمی پاور پلانٹ جو لگائے تھے نواز شریف نے اس میں چشمہ والا ابھی تیار ہوا ہے کراچی والے دو پہلے تیار ہو گئے تھے وہ جو دو وہاں لگنے تھے اپنا مظفر گھڑ میں ایم وان ایم ٹو اس کی فنانشل کلوز کیوں نہیں بنا عمران خان صاحب کے چار جو سال تھے اس میں کوئی ایک پروجیکٹ بنا سر میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو صرف آپ کی بات کر رہا ہوں میں جو ایک بات بتا ہوں سر پہلے آپ سوال سننے جعور صاحب پہلے سوال سننے سر میرے آپ سے بنیادی سوال یہ ٹائم میرے پاس بھی کم ہے شہباز شریف صاحب آج جب گفتگو کر رہے ہیں تمام چیزیں بتا رہے ہیں دیکھیں دوہزار تیرہ میں دوہزار اٹھارہ کے دریان یہ ہوا اس وقت وہ پنجاب کے وزیر حالہ تھے نواز شریف صاحب وزیر آزم تھے لیکن جب وہ وزیر آزم بنے ان کو اپنی کامیاں بھی بتانی چاہیے نا انہوں نے کیا یہ نہیں بتایا کہ پیٹرول ہم نے کتنا مہنگا کر دیا ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا بیرزگاری کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے ہم نے مہنگائی کرنی پڑ گئی ہمیں بہت ساری مشکل فیصلے کرنے پڑ گئے لیکن وہ مشکل فیصلے حکومت میں آنے سے پہلے بتانے چاہیے یہ دا نا سر چیکی حکومت ملنی تھی تو پھر ہمارا کردار شروع ہونا تھا پر ہم آج بالکل کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے وہ جو لوگوں کی خواہش تھی کہ اس ملک پہ ایٹم بام گرا دیجئے یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے وہ لوگ جو اس ملک کے وزیر آزم رہے وزراء خزانہ رہے ان کی ٹیلی فونک ٹیپیں آپ نے سنی ہیں تو سر پھر آج وہ کہاں ہیں یہ آپ کو بھی بتاؤ گا جی سر وہ آج کہاں ہیں یہ آپ کو بھی بتاؤ گا میں تو ان کی بات نہیں کر رہا نا میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں اچھا جنہوں نے ملک اجاڑے آپ ان کی بات نہیں کریں گے سر میں ان کی بات ان کے لوگوں سے کروں گا میں تو آپ کی بات آپ سے کروں گا روگری صاحب اچھے چلیں جعفر صاحب میری بات یہ ہے میری بات یہ ہے کہ وہ ڈیفائلٹ ہوتے ہوئے پاکستان کو بچایا میری بات یہ ہے کہ وہ حالات جس طرف جا رہے تھے ان کو روکا وہ جو چار سال کا قبار تھا چار سال کی غلط پالیسیاں تھی چار سال کی نہلیاں تھی سر ویسے ہماری شیاست کا یہ علمیہ ہے کہ جو پرانی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تھا اب آج نواز شریف صاحب کی دوہزار تیرہ میں حکومت آئی تھی سرداری صاحب نے دوہزار آٹھ سے لے کے بارہ تک کا ستیہ ناس کر دیا پھر آپ کی حکومت جب گئی تو تحریک انصاف کے سربراہ نے بھی دعویٰ کیا میں روپڑی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کوئی یہ دعویٰ سنیے نا جنہوں نے دعویٰ یہ کیا انہیں پوچھئے کہ آپ پشاور سے چل کے سکھر جس موٹر وے پہ جاتے ہیں لاہور سے چل کے سکھر جاتے ہیں وہ تباہی کا باعث بنا ان سے پوچھئے میرا شاید انٹرو آپ نے سنا نہیں تھا میں نے ہی کہا کہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک لوگ خوش تھے روکڑی صاحب نے اس سے اختلاف کیا میں نے کہا کہ پھر بھی بہتر تھے حالات بہتر تھے ایک تو آپ سوال پورا نہیں سنتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے